آج جی بہت ہی مزیدار پراتھے بنے ہیں اس کو ہم پورے بھی کہہ سکتے ہیں بہت ہی فائدہ مند بہت ہیلڈی اور بہت آسان جھٹ پٹ ریسپی ہے اور اس کو ہم نے کس طرح بنایا ہے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور اگر ویڈیو اچھی لگئے تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے گا چلیے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے ہوں گے خوش و خرم ہوں گے آج میں ایک بہت ہی مزیدار پراتھوں کی ریسپی لے کے آئی ہوں لاشتے میں بنا لیجئے چاہے شام کی چائے کے ساتھ بنا لیجئے ہلکے پھلکے بھی ہیں سنیک کے طور پر بھی کھائے جا سکتے ہیں بچوں کو لانچ بکس میں دے دیں ہلڈی بھی ہوں گے اور مزیدار بھی ہوں گے کھانا بھی ہو جائے گا تو چلیے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں بہت آسان سی ریسپی ہے بہت اچھی آسان سی چیزیں ہیں ایک کپ ہم نے گھیوں کو آٹا لے لیا ہے گدم کا آٹا اور تین چمچ بڑے بارے تین چمچ سوجی لے لی ہے دو چمچ بڑے بیسن لیا ہے آدھا چاہے کے چمچ ہلڈی لی ہے کلر کے لیے بہت خوبصورت کلر آئے گا آدھا چاہے کا چمچ ہم نے گرم سالہ پاورڈر لے لیا ہے ایک چاہے کا چمچ میں نے نمک لیا ہے بعد میں ہم چکے اور ڈال لیں گے اگر کم زیادہ ہوا تو ویسے آپ حسبی ضائقہ لے سکتے ہیں آدھا چاہے کے چمچ میں نے زیرا لے لیا ہے آدھا چاہے کے چمچ سے تھوڑی سی کم اجوائن لی ہے اور ایک چاہے کا چمچ میں نے ادھڑا مشلی ہے چلی فلیکس جیسے کہتے ہیں اور یہ بہت خوبصورت لگتی ہے ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اور اس میں خوبصورت بھی لگتی ہے اور ایک انڈا لیا ہے اس کو ہم ابھی پھینٹیں گے تھوڑا سا ہرا دھنیا دھو کر کٹ لیا ہے ایک چھوٹی ہری میرچ لیا ہے اس کو بلکل باریک کٹا ہے اور ایک چھوٹی پیاس جو ہے اس کو بلکل باریک چوب کیا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم انڈے کو پھینٹ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا طریقے سے انڈے کو پھینٹیں گے جتنا پھینٹیں گے اتنا ہی اچھا ہوگا انڈا پھینٹنے کے بعد آٹے میں ہم یہ سوجی پیسن اور مسالہ جا جو ہیں وہ شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد ہم اس میں پیاس دھنیا اور ہری میرچے بھی شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم پہلے اس کو پانی سے گھولیں گے اس کے بعد ہم اس میں انڈا شامل کریں گے ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے اس کو اس طریقے سے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے کوشش کیجئے کہ اس میں گھٹلی نہ بننے پائے تو ہم نے اس کو اچھی طریقے سے ہم نے دیکھ لیا ہے کہ گھٹلی نہیں ہے اس میں اور اس طریقے سے پیسٹ بنا لیا ہے اب ہم اس میں انڈا شامل کریں گے اور اچھے طریقے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے بہت مزیدار ریسپی ہے بہت جھڑ پر تیار ہو جاتی ہے آپ کہیں جا رہے ہیں تو سفر کے لیے بھی اس کو بنا سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں بنا کر اور اس کا پیسٹ بھی بنا کر آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں ایک سے دو دن اگر آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور آپ بنانا جا رہے ہیں اس کو تو آپ اس کا پیسٹ بنا کر رکھ سکتے ہیں ایک سے دو دن رہ جائے گا بلکل آرام سے فریج میں رکھئے اور ضرورت پڑھنے پر ہم اس کو تیار کرنے گے لیجئے ہمارا پیسٹ جو ہے وہ مکمل تیار ہو گیا ہے آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا پتلا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہونا چاہیے تو چلیے اس کو فرائی کرنے کے لیے ہم تبے کو رکھتے ہیں چولے پر تھوڑا سا گھیڈا تبے پر ہم نے بلکل تھوڑا سا گھیڈا لنا ہے بہت زیادہ نہیں ڈالنا بس ہم نے گریس کرنا ہے ہار طرف سے یہ دیکھیں کر دیا ہے اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے ہم نے چیک کیا ہے جی ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں اس طریقے سے ایک چمچ بھار کر بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈالیں گے تھوڑا سا اوٹ ایسے تو پھلائیں گے اتیاک کے ساتھ ہم نے اس کو پلٹ دیا ہے بہت ہی مزیدار اسپی ہے ضرور بنائیے گا ہلکی آج پر آپ نے اس کو سیکھنا ہے تاکہ یہ اندر تک سیکھ جائے ایک سائٹ پر ہم نے چائے بھی رکھ دی ہے تاکہ ہم چائے کے ساتھ اس کو کھا سکیں کیچپ کے ساتھ چٹنی کے ساتھ چائے کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ کھائیں ایسے ہی کھا لیں یہ ہر طریقے سے اچھا لگے گا انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا اچھا لگ رہا ہے پراتھا جی سگیا ہے ہمارا اچھے طریقے سے اب ہم اس کو اتار لیتے ہیں دیکھئے ماشاءاللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم اسی طرح باقی تیار کر لیں گے سارے یہ ہیں جی پراتھے میں نے صرف دو بنائی ہیں کیونکہ مجھے ابھی اتنی ہی ضرورت تھی باقی پیس وہ میں نے فریج میں رکھ دیا ہے تو جب میرا دل کرے گا یا مجھے ضرورت ہوگی تو میں اس کو بنا لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتے مزے دار لگ رہے ہیں یہ پراتھے آپ جلدی سے بنا کر مجھے کمنٹس کریں مجھے بتائیں کہ آپ کو وہ ریسپی کیسی لگی ہے اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر اچھی نئی اور یونیک ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں تو چلیے آپ بھی بنا لیجئے اور میں اس کو کھانے لگی ہوں اللہ حافظ